ایک انہوں نے کہا کہ حالت حیض میں کیا فاتحہ اور درود وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں لیکن فاتحہ جیسے قبلستان گئی انہوں نے کہا کہ وہ پڑھ دی تو فاتحہ میں تو آپ کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے الحم شریف پڑھتے ہیں سورہ اخلاص وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس حالت میں قرآن پڑھنا بالکل منع ہوتا ہے ہاں درود پاک یا دیگر اذکار الہیہ حالت حیض میں چائز ہیں اس میں بھی افضل صورت یہ ہے کہ کلی کرنے کے بعد پڑھے جائیں بغیر کلی کے نہیں